دنیا کے سب سے امت محمدیہ میں سب سے عظیم ہستیاں صحابہ و صحابیات کی ہمارے نبی کی شفاعتِ قبرا قیامت کے دن صحابہ یقیناً ضرور کا ضرور پائیں گے ہمارا ایمان ہے کبھی ان صحابہ نے ہمارے نبی کی شفاعت ہم نہ ملتی نہ کہ تو بے فکر ہو کر نمازہ روزے چھوڑے گھر میں نہیں بیٹھے آج ہمیں ہمیں اے نبی کی سفارش ملتی ہم نہ اے ہم نہ بزرگاں بچا لیتی اے ہم نہ اولیاء اللہ بچا لیتی نہ نماز پڑتی نہ روزے رکھتی نہ صدقہ دیتی نہ زکاة دیتی نہ حج کرتی نہ نیک عمال کرتی بلکہ ہمارے مرشدہ ہم نہ بچا لیتی ہمارے بزرگاں ہم نہ بچا لیتی ہمارے نبی کی سفارش شہ میں چلی آتی اے میرے ویخار آباد کے بھائیوں میری بہنوں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پاس ہو یا آپ کے پاس ہو وہ کون سے نیکیوں کے خزانے ہیں کہ ہم اپنے آخرت کو بھلا بیٹے ہیں وہ کون سے ہمارے پاس نیکیوں کے بڑے بڑے امبار ہیں کہ ہم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں آخرت سے بے خوف ہو گئے ہیں جہنم سے بے خوف ہو گئے یہ صحابہ رات دن اسلام کی خدمت کر کے رات دن نبی کی معیت میں رہ کر بھی آخرت سے اتنا ڈرا کرتے تھے رویا کرتے تھے ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا هادیلہ واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبده ورسول ورسلہو بالحق بشیرا ونزیرا اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیو حدیو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعا زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ النَّاسُ اتَّخُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَقَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتَّقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُحَزِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِتَّقُ النَّارُ وَلَوْبِ شِقِّ تَمَرْ وَرَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْأُخْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا أَلَّمْتَنِي وَأَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُونِي وَزِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ زَيَّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيمَان وَجَعَلْنَا هُدَاتًا مُهْتَدِين سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْأَلِيمُ الْحَقِيمُ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور عزت معاب پردہ نشی ماں اور بہنوں آج تیس اگشت دو ہزار چوبیس بروز جمعہ ویخار آباد کوتہ گڑی کی مزدِ عبداللہ اہلِ حدیث میں میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے اندر اللہ کے خوف کے عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لکشائی کرنے کھڑا ہوں اللہ کا ڈر یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات سے ہم کنار کرتی ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف مومنوں کے پاس اگر آ گیا تو یہ ڈر یہ خوف دنیا میں برائیوں سے بچائے گی اور آخرت میں اسے جہنم سے بچائے گی میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس دنیا میں نجات کے لیے قرآن کو نازل کیا اور انبیاء کو مبوز کیا انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کے ڈر اور آخرت کے خوف کے تعلق سے ہمیں بتایا میرے دینے اور اسلامی بھائیوں آج کا انوان صحابہ اکرام کے خوفِ الہی کے تعلق سے میں پیش کرنے جا رہا ہوں محترم بھائیوں صحابہ اکرام کی ہستی وہ ہستی ہے جو جنت میں جانے والی سب سے عظیم المرتبت اور سب سے عظیم ہستیاں ہیں اور ان ہستیوں کے مدنظر صحابہ اکرام جن میں بہت سارے عشرے مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی ان عظیم ہستیاں اللہ سے ایسے ڈرتے تھے ایسے خوف کھاتے تھے کہ گویا کہ انہوں نے گناہ زیادہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا ایسے ان کے دلوں میں خوفِ الہی جاگہ کرتا تھا جبکہ دنیا ہی میں اللہ نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی اللہ اکبر ہماری جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہم توحید پرست ضرور ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی اللہ کے نبی یا آسمان سے وحیع الہی کے ذریعے ہم کی کوئی سرٹیفیکٹ ایسی نہیں ملی کہ ہم جنت میں جائیں گے ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں نکیاں کم کرتے ہیں پھر بھی آخرت سے بے خوف جہنم سے بے خوف اپنے آمال سے بے خوف نہ توبہ کرتے ہیں نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ برائیوں سے بچتے ہیں بھلا آخرت میں اللہ ہم کو کیسے ہم کنار کرے گا میرے دین اور اسلامی بھائیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں پورے انبیاء علیہ السلام کے بعد امت محمدیہ میں اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ اور درجہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کے حدیث میں بیان کرتے ہیں میری امت میں تمام لوگوں میں جتنا فائدہ مجھے حضرت ابو بکر کے مال سے ہوا کسی اور کے مال سے مجھے میرے دین میں اتنا فائدہ نہیں ہوا اللہ اکبر یہ جملہ سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو خطار رونے لگے اور یہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرا جو کچھ مال ہے وہ آپ ہی کا سب کچھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال زیادہ خرچ کرتے اللہ اکبر غلاموں کو آزاد کرنے میں حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے والے یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے ایسے بے شمار صحابہ صحابیات کو غلامیت سے آزاد کر کے ان کو پیسوں سے خرید کے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے جب غزوِ قیبر کا موقع آیا تو اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لئے لے کر آگئے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عبارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر میری امت کا تو واحد ایسا انسان ہے جسے جنت کے آڑ دروازوں سے اللہ تعالیٰ مدعو کرے گا اتنی بڑی مشارت سننے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آخرت کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا لوگ مجھے کاٹ دیتے جلا دیتے میری کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن میں کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اللہ کے دربار میں میری پکڑنا ہوتی کون کہہ رہے ہیں ایک جنتی صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے ڈر سے آخرت کے پکڑ سے بچنے کی خاطر وہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں میرے دینے اور اسلامی بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ آجزگی یہ ان کے ساری آپ سوچئے ان کے دل میں کتنا بڑا اللہ کا ڈر تھا کتنا بڑا اللہ کا ڈر تھا ارے جنت کی صداقت جنت کی بشارت السادق الامین دنیا کے سب سے سچے پیغمبر کی زبان سے سننے کے بوجود یہ اللہ کا ڈر اگر ہم کو کوئی اللہ کی بشارت جنت کی بشارت سناتا تو ہم تو بے خوف ہو جاتے متکبر ہو جاتے تکبر گھمنڈی ہمارے اندر آ جائے صحابہ کے دل میں آجزگی ان کے ساری اللہ کا ڈر اللہ کا خوف میرے دینے اور اسلامی بھائیو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک جنتی صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا تو اچھا ہوتا مجھے دھول اڑا لے جاتی ہوا اڑا لے جاتی اور آخرت میں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر مجھے کوئی جواب دینا نہ پڑتا کون کہہ رہے ہیں یہ عشر مبشرہ خلیفہ دوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خوا عمر فاروخ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہے اللہ سے اس قدر وہ ڈرا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں اللہ کے نبی جب اعلان کرتے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں تو سب کچھ لٹا دیتے سب کچھ لٹا دیتے غزوِ خیبر کے موقع پر اپنے آدھے گھر کا سامان لاکر یہ سمجھ رہے تھے میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبخت کر جاؤں گا میرے دینے اور اسلامی بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں بخاری کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی مجھے پہاڑوں کے برابر بھی سونا دیتا رب ذوالجلال والاکرام کی قسم یہ تمام پہاڑوں بھر جتنا سونا اللہ کے راہ میں مخرج کر دیتا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے قہر سے بچنے کے لیے آخرت کے جہنم سے بچنے کے لیے یہ سارا سونا میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا کون کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میرے دینے اور اسلامی بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سکرات کے عالم میں ہیں ایسے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کہتے ہیں اے میرے بیٹے یہ جان لے میرے مرنے کے بعد میری جنازے کو لے کر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے دربار پر جانا اور میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ یہ فاروق اپنے دو ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر نہ اجازت دے لاکر بقی قبرستان میں مجھے دفن کر دینا اور کہہ دینا عمر فاروق آپ سے تدفین کی اجازت مانگتا ہے امیر المومنین مجھے نہ کہنا میرے مرنے کے بعد میرے نام کے آگے امیر المومنین کا جملہ ختم ہو جائے گا بلکہ یہ کہنا کہ عمر فاروق آپ سے تدفین کی اجازت مانگنے کے لئے آیا ہے یہ جملہ کہنا اللہ اکبر میرے دین اور اسلامی بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے یا کہا کرتے تھے ہلاکت ہو جائے عمر اگر اللہ تبارکتالہ عمر کے گناہ معاف نہ کیا ہلاک ہو جائے گا عمر جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حد سے زیادہ اللہ سے ڈرنے اور حد سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے صحابی رسول تھے راتوں کو بھیس بدل بدل کر مدینے کے گلیوں میں گشت لگاتے اور یہ دیکھتے کہ کہیں میرے دور قلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا کہ جو اللہ کے دربار میں یہ آگ جا کر کہہ دے اللہ عمر کا دور قلافت تھی اور ہمارے گھر میں چولے میں اناج میں اناج نہیں تھا ہمارے گھر میں چولے میں کوئی ہانڈی میں کھانا نہیں پکتا تھا ایسا خلیفہ ایسا بادشاہ بنا بیٹا تھا ہمارا حق اس نے نہیں دیا کہیں اللہ کے دربار میں میری ریایہ پکڑ نہ لے اس خوف سے وہ مجھ تک آ کر مانگنے میں شرم محسوس کرتی ہوں گی میں کچھ جا کر ان کے گھروں کے احوال دیکھوں کہ کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے کبھی اپنی بیوی کنسوم کو لے جاتے ہیں ایک عورت کی زجکے زجکی ڈلوری کے موقع پر اور کبھی اپنے غلام اسلام کو لے جاتے ہیں کہ بوریا میرے پیٹ پر لات دو میں جاؤں گا ایک ماں اپنے تین یتیم بچوں کو پانی اُبال رہی ہے میں جا کر حلوہ پکا کر کھلاؤں گا تو کبھی کسی ای مدد کرنے کے لیے بھیس بدل کے نکل جاتے ہیں اللہ اکبر میرے دینے اور اسلامی بھائیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو جنت کی کئی مرتبہ اللہ تعالی کے نبی نے بشارہ سنائی اے عثمان تم جنت میں جاؤ گے غزوہ خیبر کے موقع پر بہت سارا مال اللہ کے رحمے لٹانے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بار بار نبی ان کو جنت کی بشارہ سناتے ہیں ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ایک خبر کے سامنے ایک خبرستان کے سامنے اور کسی میت کو کسی لاش کو دفن کرنے کے بعد اس خبر کے سامنے کھڑتے تو بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے اور یہ کہتے کہ ایک خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا جب لوگ مجھے قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے اگر میں یہاں کامیاب ہوا تو آخرت کی ساری منزلیں میں کامیاب ہوں گا اگر یہاں ناکام ہوا آخرت کی ساری منزلیں میرے لینا کام کر دی جائیں گی عثمان تیرا کیا ہوگا جب لوگ تجھے قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے یہ بول بول کر حضرت عثمان ہنی رویا کرتے تھے میرے دین اور اسلامی بھائیوں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ اپنی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے لوگوں دنیا کی لمبی لمبی امیدیں کبھی نہ باندھنا دنیا میں لمبے لمبے سپنے کبھی نہ باندھنا لمبی امیدیں مطلب ابھی مجھے گھر خریدنا ہے ابھی بڑا سائٹ خریدنا ہے ابھی بڑی بیلڈنگ منانا ہے ابھی مجھے بچوں کے لیے بڑے بڑے گاڑیاں خریدنا ہے مجھے سننا خریدنا ہے مجھے یہ کرنا وہ کرنا لمبی امیدیں مت باندھو یہ لمبی امیدیں تمہیں آخرت سے بھلا دیں گے آخرت سے دور کر دیں گے کیوں جب انسان اپنے مینڈ میں کوئی لمبی امیدیں رکھے گا مجھے بلڈنگ کھڑا کرنا ہے میرے بچوں کے لیے بڑے بڑے سائٹ خریدنا ہے مجھے بڑی کار لوگو اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے ہمارا اصل ٹھکا نا آخرت میں ہے آخرت کو ٹارگیٹ بناو اور جنت کو پانے کے لیے دنیا میں نیکیان جمع کرنے کی فکر کرو کوئی دنیا کے لمبے لمبے امیدیں بان کر دنیا میں مال کما کر مال جمع کرنے کی فکر مت کرو لمبی امیدیں انسان کو آخرت سے بھلا دیتی ہیں آخرت کی تیاری سے غافل کر دیتی ہیں کون کہا کرتے تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اور ان کو بھی نبی علیہ السلام نے جنت کی مشارع سنائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کے چچا ذات بھائی ہیں اور نبی کے داماد ہیں اور جنتی صحابی ہیں عشر مبشرہ ہیں اور خلیفہ اربا چہتے خلیفہ اسلام ہیں ایسے صحابی رسول کو پوچھا جاتا کہ اے علی رضی اللہ عنہ آپ بتائیے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا درجہ ہے اس کے بعد کہتے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ آپ بتائیے اس دنیا میں ابو بکر کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اس کے بعد دوسرا درجہ عمر فاروق کا امت محمدیہ میں ہے اس کے بعد کہتے آپ کو اللہ کا واسطہ آپ بتائیے سب سے بڑا درجہ حضرت عمر فاروق کے بعد کس کا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے پھر کہتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے اس دنیا کے نبی کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہیں اس کے بعد افضل انسان عمر فاروق ہیں اس کے بعد افضل انسان عثمان غنی ہے اس کے بعد کون ہے کہتے لوگوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو میرے بارے میں میں تو ایک عام مسلمان ہوں میں کوئی افضل انسان نہیں ہوں یہ کہا کرتے تھے حضرت علی میں کوئی افضل انسان نہیں ہوں میں تو عام مسلمان ہوں اللہ اکبر اپنے آپ کو جنت کی بشارت سننے کے بوجود افضل لوگوں میں شامل نہیں کرتے تھے میں تو عام مسلمان ہوں یہ کہا کرتے تھے میرا دینی اور اسلامی بھائیوں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ سے خوف کھانے والے راتوں کو گریہ اوزاری کرنے والے تحجد کی نمازیں پڑھنے والے جب تک زندہ رہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہیں انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا جب فاطمت الزہرہ کا انتخال ہو گیا اس کے بعد حضرت علی بن عبی طالب نے دوسرا نکاح کیا جب ان کو بیٹا ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں پھر بیٹا ہوتا ہے اپنے بیٹے کا نام عمر فاروق رکھتے ہیں اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی کے دشمن تھے انہوں نے خلافت چھنا یہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا یہ جہنمی ہیں لانتان کرنے والے بازگروہ والے ابو بکر صدیق کو عمر فاروق کو لانتان کرتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے بعد یہ ابو بکر سے کرتے تھے عمر فاروق سے کرتے تھے عثمان غنی سے کرتے تھے اور اگر کوئی انسان کسی سے محبت نہ کرے تو اپنے بچوں کے نام بھلا دشمنوں کے نام کیوں رکھے گا اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر اپنے بچوں کے نام حضرت علی بن عبیت علی بن رکھے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو سب سے زیادہ محبت ہی ان سے اللہ اکبر میرے دین اور اسلامی بھائیوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کی معیت میں بیٹھ کر حدیث رسول سننے والے ہمیشہ حدیث کا درست سننے والے اور یہ کہتے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آپ کے کوئی حدیث میری زبان سے چھوک نہ پائے اے اللہ کے نبی آپ کے ہر حدیث کو میں سننا پسند کرتا ہوں ہر حدیث کو میں لینا پسند کرتا ہوں میرے سینے میں حدیث پیوست ہو جائے ایسی دعا کیجئے اللہ کے نبی چادر بچھائے درست دیئے بولے یہ چادر لے کر سینے کو لگاؤ ابو حریرہ سینے کو لگائے بولے اس کے بعد یہ ایک بھی حدیث میں رسینے سے غائب نہیں ہے ساڑھے پانچ ہزار حدیث نخل کرنے والے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ رسول میں سب سے زیادہ حدیث نخل کرنے والے حدیث روایت کرنے والے عدرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات کا وقت خریب آیا پوچھا اے ابو حریرہ کیوں روتے ہو کیا ہو گیا تم ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے میرے پاس نیکیوں کا توشہ کم ہے چھوٹا ہے لیکن آخرت کی سفر بہت لمبا ہے مجھے پتہ نہیں اللہ تبرگو تعالی میرے اس نیکیوں کو آخرت کے سفر میں برابر کرے گا یا ناکام ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں جب جاؤں گا تو میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا مجھے پتہ نہیں میری اتنی نیکیاں نہیں ہیں اللہ اکبر رہتی دنیا تک جتنے لوگ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر حدیثیں پڑھیں گے عمل کریں گے یہ تمام امت محمدیہ کے عمل کرنے کا ثواب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ دے گا نہ صرف انہوں نے اپنی زندگی میں نیکیوں کے امبار جمع کیے رہتی دنیا تک جو حدیث امت کو بتا کر گئے وہ تمام حدیث صحابہ و صحابیات کے لئے صدق جاریاں ہیں بوجود اس کے کہ یہ کہا کرتے تھے نیکیوں کا توشہ چھوٹا ہے آخرت کا سفر لمبا ہے اے میرے وقار آباد کے بھائیوں میری بہنوں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پاس ہو یا آپ کے پاس ہو وہ کون سے نیکیوں کے خزانے ہیں کہ ہم اپنے آخرت کو بھلا بیٹے ہیں وہ کون سے ہمارے پاس نیکیوں کے بڑے بڑے امبار ہیں کہ ہم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں آخرت سے بے خوف ہو گئے ہیں جہنم سے بے خوف ہو گئے یہ صحابہ رات دین اسلام کی خدمت کر کے رات دین نبی کی معییت میں رہ کر بھی آخرت سے اتنا ڈرا کرتے تھے رویا کرتے تھے ہم نے نہ کبھی صحاہ نبی کو دیکھا صحابہ کو دیکھا تابعین کو دیکھا نہ ایمہ کو دیکھا نہ مہدیسین کو دیکھا نہ اولیاء اللہ کو دیکھا اُرے ہم تو فتنوں کے زمانے میں پیدا ہو کر بھی آخرت سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہیں دنیا کے شکار بن چکے اللہ اکبر میرے دینی اور اسلامی بھائیوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کون ہیں یہ ایک جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ایک جنتی صحابی ہیں کون عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی حضرت عثمان غنی کی طرح بہت زیادہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے صحابہ کو افتاری کے لیے بہت سارا انتظام کرنے والے جب ان کا انتخال کا وقت آیا تو دو ہستیوں کو یاد کر کے روتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے مجھ سے افضل تھے مصعب بن عمیر مجھ سے کہیں زیادہ افضل تھے مصعب بن عمیر لیکن غزو احد میں جب ان کو شہید کر دیا گیا ان کے کفن کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں تھا ایک چادر تھی سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھلے رہ جاتے ہیں پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا نبی نے کہا سر ڈھان دو ازغر نامی گھاس لے کر ان کے پیر چھپا دو مجھ سے افضل تھے حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ مجھ سے کہیں زیادہ افضل سید الشہدہ جنت کے شہیدوں کے سردار عمیر حمزہ جب ان کو غزو احد میں شہید کر دیا گیا تو ان کے کفن کے لیے ایک چادر بھی نہیں تھی لیکن اللہ نے ہم کو اتنا مال دے دیا دیامت کے دن کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے اے میرے بندے جو تجھے چاہیے تھا میں نے دنیا میں دے دیا اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے کہیں اللہ یہ جبلہ ہم کو نہ کہے اس دولت کو دیکھتے ہوئے رونا آتا ہے یہ فراوانی نہیں چاہیے اللہ کی آخرت چاہیے اللہ کی جنت ہم کو چاہیے جبکہ سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں وہ بھی مال خرچ کرنے والے صحابی رسول جنتی صحابی ہے عشر مبشرہ میں سے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوئن ہی یہ صحابی عبداللہ بن مسعود قرآن کے جید عالم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت پانے والے صحابی ایک بار بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا اے عبداللہ کیا چاہیے تم کو اللہ کے نبی جنت میں جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اے عبداللہ تم جنت میں بھی میرے ساتھ رہو گے جنت کی رفاقت نبی کی رفاقت پانے والے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے میدان میں مجھے اللہ اصحاب الیمین میں شامل کرنے سے بھی اصحاب المقربین میں شامل کر دے اس سے قریب رہنے والوں میں شامل کر دے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوں گا پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوں گا میدان محشر کی کونسی حوالہ کی ہم چھیلتے کھڑے رہیں گے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی کبھی رو کر کہتے ہیں کاش میں زندہ ہی نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا نہ پڑتا میرے دینئے اور اسلامی بھائیوں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ امی انمار کے غلام ایک امی انمار نامی ایک عورت تھی اس کے غلام آگ کے دلوں پر ان کو سلا کر پیٹ کی چمری ان کی جلا دیا کرتی تھی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ جب ان کے موت کا وقت آیا جب دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم کو دنیا میں دے رکھا ہے ان نعمتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کا پاس ہم کو عجر ملے گا یا ثواب میں کمی پیشی کی جائے گی میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرا انجام کیا ہوگا اور اپنی زندگی کے خوشحال ایام کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کیونکہ خباب بن عرط کی زندگی کے آخری ایام بڑے خوشحالی کے بن گئے تھے اپنی خوشحالی کے ایام کو دیکھ کر روتے تھے آج ہم میں سے کوئی بھائی ہمارے جماعت میں پانچ یا دس لوگ مالدار ہوتے ہیں باقی کے پورے لوگ میڈل نرجے کے یا غریب ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر غریب لوگ رشک کرتے ہیں کاش میرے پاس بھی دولت آ جائے میں بھی ایسی ڈلڈنگ بنا لوں میں بھی ایسے کاروں میں گھوموں اللہ اکبر دولت سے صحابہ اکرام کو محبت نہیں تھی آخرت سے جنت سے محبت تھی دولت آ جاتی تو آخرت سے رویا کرتے تھے یہ صحابہ میرے دین اور اسلامی بھائیوں حضرت سعید بن زید کون ہیں یہ؟ دس جنت کے بشارت پانے والے صحابہ میں سے یہ کھیں سعید بن زید عشر مبشرہ میں کے یہ کھیں جب ان سے پوچھا جاتا نبی کی وہ حدیث سنائیے نبی کہا کرتے تھے اس دنیا میں دس صحابہ جنت پہ جائیں گے کون ہیں وہ دس؟ حضرت سعید بن زید نو صحابہ کے نام لیتے اور خاموش ہو جاتے نو صحابہ کے نام گناتے خاموش ہو جاتے لوگ ان کو پوچھتے دسوہ آدمی کون ہے بتائیے آپ کو اللہ کی خسم میں دے کر کہتا ہوں آپ بتائیے کون ہے وہ دسوہ آدمی حضرت سعید بن زید اللہ کی خسم سننے کے بعد روتے کہتے لوگوں مجھے مجبور نہ کرو جب آپ نے اللہ کی خسم دی ہے تو میں کہتا ہوں وہ دسوہ آدمی میں ہوں اپنا نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے دھا گھمنڈی تکبری نہیں آج ہم نہ کہا تو میڈل مل جائے پورے گلی والے ہیں سنو دکھا لے پھر مجھے یہ آوار مل گیا مجھے یہ میڈل مل گیا جنت کا آوار پا کر بھی لوگوں کو بولنے میں کسراتے تھے کہ ہی میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے گھمنڈی نہ آ جائے اللہ اکبر میرے دینے اور اسلامی بھائیوں حضرت عبداللہ بن رواہر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رواہر رضی اللہ عنہ اپنی آخرت کو یاد کر کے ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے زاروں قطار رونا شروع کر دئیے ان کی بیوی آئی پوچھیں اے عبداللہ آپ کیوں اتنا روتے ہو کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم کی ایک ہتر وی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُ حَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَمًا مَقَزِيَّا اللہ اس آیت میں سورہ مریم کی ایک ہتر وی آیت میں کہتا ہے ہر انسان کو پلسیرات پر سے گزرنا ہوگا اس پلسیرات کو پار کرنے کے بعد ہی وہ جنت یا جہنم میں جا پائے گا ہر آدمی کو اس پر سے گزرنا ہوگا اے میری بیوی مجھے نہیں معلوم پلسیرات میں پار کروں گا یا گر جاؤں گا پلسیرات پر میری قیفیت کیا ہوگی یہ یاد کر کے عبداللہ بن رواحر رضی اللہ عنہ زارو خطار رویا کرتے تھے سورہ مریم کی ایک ہتر وی آیت کو یاد کر کے حضرتِ معاذ بن جمل رضی اللہ عنہ کون اللہ کے نبی کی رفاقت میں رہنے والے ہمیشہ نبی کے ساتھ رہنے والے اور حضرتِ حضرتِ معاذ بن جمل رضی اللہ عنہ روتے تھے لوگ ان کو پوستے تھے کہ آپ نبی کی معیت میں رہ کر اتنی ساری حدیثیں بیان کرنے والے آپ کیوں رو رہے ہیں کہتے اللہ کے نبی سے بیانے ایک حدیث سوری خیامت کے دن اللہ ایک مٹھی بنی آدم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا ایک مٹھی اٹھا کر اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا مجھے نہیں پتا اللہ کی ان دو مٹھیوں میں سے میں کون سی مٹھی میں چلا جاؤں گا کیا میں جنت کی مٹھی میں جاؤں گا یا جہنم والوں کی مٹھی میں چلا جاؤں یہ خوف سے روتا ہوں کہیں جہنم کے جانے والوں کی مٹھی میں میں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کرنے والوں کی مٹھی میں شامل کر دے پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا معاذی بن جبل رویا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پندرہ سال کے چھوٹے بچے ہیں غزوِ بدر میں جانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی ان کو اجازت نہیں دیتے ابھی تمہاری عمر چھوٹے ہیں جاؤ جی نہیں نہیں تم کو نہیں لیتے غزوِ احد میں آتے ہیں اے اللہ کے نبی گزشتہ بار میری عمر تیرہ سال تھی اب میری عمر پندرہ سال ہے اے اللہ کے نبی اب میری عمر گزشتہ سال چودہ سال تھی اب میری عمر پندرہ سال ہے اب میں بالغ ہو گیا ہوں مجھے لے لیجئے کون بچے جنگ میں جانے کی غزوے میں جانے کی آرزو کر رہے غزوِ احد میں ان کو شریک کر لیا گیا حد سے زیادہ نفلِ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے حد سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے کون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خورانِ مجید میں جب بھی کوئی پانی پیتے تو زارہ خطار روتے لوگ پوچھتے کہ تھنڈا پانی پینے کے بعد آپ اتنا کیوں روتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر پچاس سورہ آراف کی پچاس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ اَنْ عَفِذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِ اَوْ مِمَّا رَزَخَكُمُ اللَّهُ خَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَحُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اسی پانی کے بارے میں کل قیامت کے دن جہنمی جنتیوں سے پوچھیں گے اے جنتیوں ہم کو پینے کے لئے یہ گھن پانی دے دو کھانے کے لئے کھانا دو اللہ تم نے کیسا رزق دیا کھانے کے لئے کھانا دیا جہنمی پوچھیں گے لیکن جنتی کہیں گے یہ کھانا یہ پانی جہنمیوں والوں پر اللہ حرام کر دیا ہم نہیں دے سکتے تم کو آج دنیا میں پینے کے لئے پانی دیا کھانے کے لئے کھانا دیا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ دا نہیں کرتے ہم لوگ کسی پانی کے لئے ترسیں گے جہنمی اللہ اکبر یہ یاد کر کے عبداللہ ابن عمر رویا کرتے تھے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں بہت سارے دھرموں کو چھوڑنے کے بعد اسلام خبول کرنے والے سلمان فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی مرض الموت کا وقت آیا حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان جنت میں جانے کے لئے دنیا میں مسافر کی طرح رہو زیادہ مال جمع کرنے کی حریص مت کرو میں زیادہ مال رکھنا پسند نہیں کرتا جب سلمان فارس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ان کے ترکے میں صرف بیس درہم تھے بیس درہم دینار سننے کے سکھوں کو بولتی درہم چاندی کے سکھوں کو صرف بیس درہم ان کے ترکے میں تھے اتنا کم مال اپنی زندگی کے گزارنے کے لئے رکھتے تھے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اسی طرح حضرت براہ ابن عازب براہ بن عازب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے یہ بھی پندرہ سال کے عمر میں غزوے بدر میں شریک ہونے والے اور صحابہ ان سے کہتے آپ نبی کے ساتھ کئی غزوات میں شامل رہے بیت رضوان میں شامل رہے اور صحابہ شجر میں آپ میں سے ہیں آپ اتنے بڑے فضیلت والے ہیں حضرت براہ ابن عازب کہتے یہ تو تمام باتیں ٹھیک ہیں لیکن نبی کے گزرنے کے بعد کئی سے کئی سے فتنے ہم نے دنیا میں دیکھے ان فتنوں کی وجہ سے اللہ ہم کو قیامت کی دن پکڑ کے کیا سوال کرے گا پتہ نہیں ان فتنوں ان آزمائش کی وجہ سے اللہ کے پاس ہماری کئی سے گرفت ہوگی پتہ نہیں یہ بول کر حضرت براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ روتے میرے بھائیوں آخیر میں تین باتیں بول کر اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں نمبر ایک ان صحابہ کو جنت کی بشارت لینے کے بوجود کس طرح ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے کیوں ہم بے خوف اسی لئے ہم سود کھاتے ہیں اللہ سے اگر ڈرتے تو سود نہیں کھاتے اللہ سے اگر ڈرتے تو چوری نہیں کرتے اللہ سے اگر ڈرتے تو کسی کا مڈر نہیں کرتے اللہ سے اگر ڈرتے تو کسی لڑکی کی عزت نہیں لڑتے اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں جبکہ یہ صحابہ گناہوں سے پاک ہو کر بھی اتنا ڈرتے ہم گنے گار ہو کر بھی نہیں ڈرتے پہلی بات دوسری بات یہ صحابہ کسی دوسرے صحابی کے عائب جو ہی نہیں کرتے تھے انہوں ایسے انہوں ایسے انہوں ایسا کریں انہوں ایسا کریں انہوں ان کے پیچھے انہوں ان کے پیچھے چیمو گویاں نہیں کرتے تھے ان کے ان کے پیچھے کھکر لے کو چاڑیاں چھوگلیاں نہیں کرتے بلکہ صحابہ صحابیات تھے ان کو اپنی فکر تھی اپنی آخرت کی فکر تھی اگر دوسروں سے ملتے تو صرف دین کی خدمت دین پھیلانے حدیث سنانے کی غرض سے ملتے تھے آج ہمیں چمٹی کو تے نیکیاں رکھ لے کو خال ان کے پیچھے ان کے پیچھے ا ایسے ایباں ایسے ایباں یہ چاڑیاں وہ چگلیاں ایب جوئی میں پڑے رہتے ہیں آخرت کیا بنے گی یہ تباہ برباد ہوگی ہماری نمبر تین یہ صحابہ دنیا کے سب سے امت محمدیہ میں سب سے عظیم ہستیاں صحابہ و صحابیات کی ہمارے نبی کی شفاعت قبرہ قیامت کے دن صحابہ یقیناً ضرور پا ضرور پائیں گے ہمارا ایمان ہے کبھی ان صحابہ نے ہمارے نبی کی شفاعت ہم نہ ملتی نہ کہ تو بے فکر ہو کر نمازہ روزے چھوڑے گھر میں نہیں بیٹھے آج ہمیں اے نبی کی سفارش ملتی اے ہم نہ بزرگاں بچا لیتی اے ہم نہ اولیاء اللہ بچا لیتی نہ نماز پڑتی نہ روزے رکھتی نہ صدقہ دیتی نہ زکاة دیتی نہ حج کرتی نہ نیک عامال کرتی بلکہ ہمارے مرشدہ ہم نہ بچا لیتی ہمارے نبی کی سفارش ہے ہمیں چلی آتی ارے صحابہ جن کے اوپر اللہ سفارش یقیناں دے گا انہوں نے کبھی شفاعت نبی کو ٹھیکہ بنا کے عامال صالحہ کرنا بند نہیں کرے زندگی کے آخری ساز تک عامال صالحہ کرے ہم نہ کوسا ہے جی ہم نے ان کو ان کو ٹھیکہ بنا لے کر عامال صالحہ کرنا بند کر دیا اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو کسی کے اوپر ٹھیکہ مت رکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو عامال صالحہ مرتے دم تک کیا کرو بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو عامال صالحہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اقول قول حضا استغفراللہ ولیسائل مسلمین من کل زمین فستغفروہ انہو ہوا الغفور الرحیم